اسلام علیکم جی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا سینڈویچ ہے اس کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو چلیں اسے بناتے ہیں یہ مزے دار سا سینڈویچ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں بھائل انڈے لے لوں گی اور اس کو گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لوں گی کچھ ہی طرح پہلے گریٹ کر لینا ہے اور سارے انڈے میں اسی طرح گریٹ کرتی جاری وقت پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں 을 اس کے لیے میں کچھ سBZیاں اگر دوں گی میں نے تقریباً 2 tb 커نے کے قریب اس میں یہ میں گاجر ڈال دوں گی جب QUEEN باریک میں نے Batt کو بھی جو گوپی알 offenders کو بھی 100מו اور اس میں میں سبس ڈھینیہ ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی دو ٹیبل سپون کے قریب یہ میں بند کو بھی اس کو بھی میں نے بلکل باریک کار دیا تھا یہ اس میں چلی جائے گی ان ساری چیزوں کو پہلے اتھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب میں مائونیز ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون سے بھی یہ تھوڑا سا کم ہی نمک ہے یہ اس میں ڈال دوں گی اور آدھا ہی ٹی سپون میں میں کالی میرز ڈال دوں گی اس ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی یہ والا سینڈوچ بنتا ہے اور آپ نے میری ریسپیس بناتے ہوقت بلکل بھی خبرانہ نہیں ہے بینہ سکیپ کی ہوئے آپ میری ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی چیزیں بھی ایسے ہی بنے گی یہاں پہ میں دو انڈے اور وائل لے لوں گی اور اس کو درمیان میں سے کار دوں گی اس کو ایک سائٹ پہ کر دینا ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ اس کو اس سینڈوچ میں ہم کیسے ڈالیں گی اب یہاں پہ میں لے لوں گی بریٹ کا ایک سلائس اور یہ جو میں نے انڈوں میں یہ ویڈیٹیبل اور ساری چیزیں مکس کر کے رکھیں اس پہ اچھی طرح لگا دوں گی زیادہ سارا لگانا ہے اچھی طرح کوئی جگہ اس کی رہن ہے اچھی طرح سینڈوچ پہ لگا کے اور اس کے سینٹر میں یہ جو میں نے انڈا بوائل کر کے رکھا گا تھا یہ اس میں رکھوں گی اپر سے ایک اور بریٹ کا سلائس میں رکھوں گی اب اس بریٹ کو میں بٹر لگا کے تو سیکھتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ میں ڈالوں گی پین کے اندر ایک ٹیبل سپون کی جتنا بٹر اور اس کو چی طرح میلٹ ہونے لے دوں گی اب اس بریٹ کو میں اچھی طرح اس میں روڑ کروں گی آپ میں نے نیچے ہلکی رکھتی ہے یہ تیز آپ پہ نہیں کرنا کرنا یہ یہ فورن تو بٹر ہے وہ جل جائے یہاں پہ سائیڈ میں نے چینج کر دیا ہے اور اس کو ہلکی آگ پہ اچھی طرح روڑ ہونے دوں گی اسی طرح میں دوسرا سلائس بھی اس میں رکھ دوں گی بریٹ کو میں بلکل ہلکی آگ پہ روڑ کرنا تیز آگ نہیں کرنی برنہ یہ جو بٹر ہے وہ فورن جل جائے گا اب اس کی سائیڈ چینج کرتی ہوں دوسری بھی اسی طرح میں روڑ کرتی ہوں یہاں پہ میں کروں گی سینٹویچ کی کٹی سینٹر میں سے اس کو کٹ لائیں یہاں پہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کہ ہمارے سینٹویچ بن کے کیار ہو گئے ہیں آپ لوگ بھی اس کو لازمی ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں اور میری ویڈیو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی